بسور ملت کو عورت کے در پر راج کرنے کے لیے بہے بڑا آدمی بڑھنا پڑتا ہے عورت ملت کے محبوبہ رہنے پر اسرار کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے ملت محبوبہ سے اٹریٹ ہوتا ہے نہ کہ بیوی سے عورت صرف محبوب کے لیے اپنے آپ کو سنوالتی ہے نہ کہ اپنے شہر کے لیے یہی وجہ ہے کہ ملت بیوی سے زیادہ محبوبہ سے اٹریٹ ہوتا ہے عورت کی محبوبہ کا کوئی سائنی نہیں ملت کے خوشی کے لیے اپنے خواہشات اور آداد بھی ملت کی امسان کے مطابق کاریتی ہے بہت سی نرکیاں کبھی کسی انچاہی رشتے بننے کے خوف سے روتی ہیں تو کبھی کسی بن چکے انچاہی رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے عورت کو محبوبت کم بھی دوگے تو وہ سمجھوتا کر لے گی لیکن عزت نہیں دوگے تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی ہلا کوشش بھی کر لو وہ دید تک نہیں پہنچنے دے گی عورت مرکیت کے نہیں بڑھ کے عزت اور محبوبت کے احسان میں جینب سن کرتی ہے منافق معاشرہ افسوس عورت کو بے رباس دہنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے عورت کو بے رباس دہنے کے لیے تو ازالوں اٹھا دیتے ہیں مگر کسی قریب عورت کی مدد کلتے وقت ایسے نہیں ہوتے جسی عورت کو پہنے نظر میں ہی اپنے دیوانہ بنا نہ ہو تو اس کے ساتھ دین طرح سے پیش جاؤ اپنے آنسوں میں حیاء پہلے کرو زبان کی نرمی اختیار کرو اور اپنے خراق کو عالم نہ ہو کس قدر کار عذیت ہے جبا سوچو تو جس نے منا ہی نہیں اس کی تمنہ کرنا ایسے دن ہی جینے کا کھیا فائدہ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی معافرت کی دعا بھی نہ کرے خوبصورت نرکیوں کے مسئلے بہت جدب ہار ہو جاتے ہیں سم مرد ایک جیسے ہوتے ہیں یہ بات اکثر وہ ہوتیں کرتی ہیں جب بہت سے مردوں کو عزمان چکی ہوتی ہے شادی تو کسی کسی ہوتی ہے باقی سب تو جسم کے حصول کا جارنمہ مریج سیٹیفکیٹ رہنے آتے ہیں وفادار عورت بس کے دل اور دماغ پہ لاج کرتی ہے لوگوں نے اپنی نیچسپی کو محبب کا نام دے رکھا ہے مریج زیادہ سے زیادہ چاہ سکتا ہے مریج عورت ہی کرتی ہے کیونکہ مرد جسم ہے اور عورت روح مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے مدنام رہا ہے مرد اپنی مدانگی ہو بیٹھا ہے ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں دیتیوں مر کی گریب لرکھیاں اپنے گھر میں بیٹھی جہے اس کا سمان پڑا ہونے کے انتظار نہ کارے ہی ہوتی مرد جتنا مرضی امین ہو جائے اور اس کی دنگی میں عورت کا ساتھ میں ہیں تو وہ دنیا کا گریب لین شخص ہے رکھے لرکھی میں کوئی دوستی نہیں ہوتی یہ جھوٹ ہے مرد گاڈ پر بٹھا ہوا چوڑ ہے وہ انتظار کرے گا رکھے جس دن مان جائے گی بس اس دن دوستی ختم ہو جائے گی کسی عورت کی وجہ جاتے ہو تو یہ تین طریقے اپنا لو لوگ خود آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ ہونے نگیں گے اپنے خلاق دوست کرو اچھا رباس پہنو اور فضول گفتگو سے پریز کرو یہ کام آپ کی شخصیت میں خشش کراتے ہیں رشتوں کو قیم رکھنا اتنا آسان نہیں انہیں بھی محبر کا احساس زیرانا پتا ہے یہ حال اور اپنایت کی مشبور سے محکانا پتا ہے رشتوں کو قائم رہنے کے لیے دونالڈ ساوز سے مصبت سوچ اور کوشش تفسید ہوئی ہوتی ہے نئے طور پر بد مزا اور برشکر ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی